نمسکار میں شیشر پرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے انیس سو ساٹھ کے دشک کے ایک سپرسٹار کی جن کا تعلق ایک فلمی خاندان سے تھا جن کے تمام رشتہ دار ہندی سینیما کے کشیطر میں اپنا ایک مقام حاصل کر چکے تھے لیکن ان کے دلچسپی فلموں کے بجائے کھیل کود میں تھی یہ کالج میں پڑھ رہے تھے اور انہیں پاکٹ منی بڑھانے کا لالچ دے کر فلموں میں لایا گیا تھا بہت جلد یہ سٹار بنے اور پھر سٹار سے سپرسٹار بھی بن گئے ان کے گنتی اپنے دور کے بہت خوبصورت سمارٹ اور چوکلیٹی ہیروز میں ہوتی تھی وہ اپنے کریئر کی بلندیوں پر تھے کہ اچانک انہوں نے پروڈیوسر بننے کا فیصلہ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو وہ ایک سفل پروڈیوسر بن پائے اور نہ ہی اپنے سٹارڈم کو قائم رکھ پائے وہ تھے جوائے مکر جی جوائے مکر جی جہانسی کے رہنے والے ایک بنگالی پریوار سے تھے ان کے پتا ششدر مکر جی ہیمانچو روائے اور دیوی کارانی کے فلم کمپنی بومبے ٹاکیز میں شیئر ہولڈر تھے جوائے مکر جی کا جنم جہانسی میں چوبیس فروری انیس سو انتالیس کو ہوا اور ان کا پالن پوشن اور پڑھائی لکھائی ممبئی میں ہوئی ششدر مکر جی نے بومبے ٹاکیز سے الگ ہونے کے بعد پہلے فلمستان اور پھر فلمالے کمپنی کی نیو رکھی تھی فلمالے کی فلم ہم ہندوستانی کا نردیشن جوائے کے چچیرے بھائی رام مکر جی کر رہے تھے انہوں نے اس فلم کے ہیرو سنیلدت کے چھوٹے بھائی کے رول میں جوائے مکر جی کو لینا چاہا جس کے لیے جوائے مکر جی نے صاف انکار کر دیا رام مکر جی نے جوائے کو ان کے پاکٹ منی بیس گنا زیادہ بڑھانے کا لالچ دیا اور اس لالچ کے چلتے جوائے فلم میں کام کرنے کو تیار ہو گئے اس فلم میں ان کے اپوزٹ تھی ہیلن بطور ہیرو جوائے مکر جی کے پہلی فلم لون شملہ بھی فلمالے کے ہی بینر میں بنی تھی اس فلم میں ان کی ہیروین تھی سادھنا اور یہ فلم ایک میوزیکل سپر ہٹ ثابت ہوئی اس فلم کے زبردست کامیابی نے جوائے مکر جی کو سٹار بنا دیا تھا ہم اندوستانی اور لون شملہ یہ دونوں ہی فلمیں سال انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہوئی تھی آنے والے دس سالوں میں جوائے مکر جی نے ایک مسافر ایک حسینہ پھر وہی دل لائے ہوں زدی دور کی آواز آؤ پیار کریں لون ٹوکیو شاگرد ایک کلی مسکائی اور دل اور محبت جیسی ایک کے بعد ایک لگاتار ہٹ فلمیں دیں جوائے مکر جی کہتے تھے میرا آدم وشواس اپنی بلندیوں پر تھا ایسے میں میں نے سوچا میں خود ہی پروڈیوسر کیوں نہ بن جاؤں میں نے فلم ہمسایہ شروع کی اس فلم کا ڈائریکٹر اور ہیرو میں خود ہی تھا اس فلم میں دو ہیروئنز تھیں مالا سنہ اور شرمیلا ٹیگور میوزک میرے پسندیدہ اوپی نیئر کا تھا فلم ہمسایہ کے پروڈکشن کی وجہ سے جوائے مکر جی نے تمام نئی فلموں کے آفرز ٹھکرا دیئے تھے ہمسایہ پر انہوں نے کھلے ہاتھ خرچ کیا اس فلم کا میوزک سپر ہٹ رہا لیکن فلم فلوپ ہو گئی یہ فلم سال 1968 میں ریلیز ہوئی تھی جوائے مکر جی کہتے تھے میں بالکل نیا پروڈیوسر تھا دو دگجوں کے ایگو کلیش کا خامیازہ مجھے اور میری فلم کو بھگتنا پڑا تھا اس فلم نے مجھے بھاری آردھک نقصان پہنچایا تھا ان دگجوں کے نام پوچھے جانے پر جوائے مکر جی بات کو یہ کہتے ہوئے ٹال گئے کہ چھوڑیے بھی اب ان پرانی باتوں کو کیا یاد کرنا لیکن انڈسٹری کے جانکار لوگ بتاتے ہیں کہ وہ دو دگج تھے فلم کے ہیروینز مالا سنہ اور شرمی لٹیگور جن کے بیچ سیٹ پر ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی تھی یہاں میں پشٹ کر دینا چاہوں گا کہ ہم آپ تک صرف جانکار لوگوں سے سنی ہوئی باتیں پہنچا رہے ہیں بیتے ہوئے دن ان باتوں کی پشٹی نہیں کرتا فلم ہمسایہ کی ناکامی سے ہوئے نقصان سے ابرنے کے لیے جوائے مکر جی نے کچھ سمیے کے بعد فلم لیو ان بومبے کا پروڈکشن شروع کیا اس فلم میں ان کی ہیروین تھی وحیدہ رحمان لیکن جب تک یہ فلم بن کر تیار ہوتی ہیرو ہیروینز کی ایک نئی جماعت میدان میں کود بڑی نتیجہ یہ ہوا کہ سال انیس سو اکہتر میں کمپلیٹ ہوئی فلم لیو ان بومبے بھی کی ہی نہیں اور اگلے بیالی سالوں تک ڈبے میں بند پڑی رہی جوائے کہتے تھے بچا کھچا جو بھی میرے ہاتھوں میں تھا وہ بھی میں نے گما دیا بن مانگے موٹی ملے کی طرح جو سٹارڈم خود بخود میرے پاس چلا آیا تھا اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا کرزہ چکانے کے لیے مجبوراً مجھے احسان پرسکار مجرم آگ اور داگ اور کہیں آر کہیں پار جیسی بی اور سی گریڈ فلموں میں کام کرنا پڑا یہ کہتے کہتے جوائے مکرجی کے بھیتر کا ادویلن اور اداسی ان کی آواز اور ان کے چہرے پر چھا گئی تھی پچیس سال کے اپنے کریئر میں جوائے مکرجی نے کل بتیس فلمیں ایز ہیرو کی ان کے کریئر کی آخری دو فلمیں تھیں پھولن دیوی اور انصاف میں کروں گا جن میں وہ کھلنایک تھے یہ دونوں ہی فلمیں سال انیس سو پچاسے میں ریلیز ہوئی تھی جوائے کے تقریباً سبھی قریبی رشتداروں کا تعلق فلموں سے تھا ان کے پتا ششدر مکرجی ایک فلم نرماتا تھے تو چاچا سبود مکرجی نرماتا نردیشک جنہوں نے منیم جی پینگ گیسٹ لو میریج جنگلی جیسی فلمیں بنائی تھی اشوک کمار انوب کمار کشور کمار جوائے کے سگے ماما تھے اور سمبند اور ایک بار مسکرادو جیسی فلموں کے ہیرو دیو مکرجی جوائے کے چھوٹے بھائی ہیں ویک اپ سٹ اور یہ جوانی ہے دیوانی کے ڈائریکٹر ایان مکرجی دیو مکرجی کے بیٹے ہیں تو ڈائریکٹر آشوتوش گواری کر دیو مکرجی کے داماد ہم ہندوستانی لیڈر سمبند اور ایک بار مسکرادو جیسی فلموں کے ڈائریکٹر رام مکرجی جوائے کے تاؤ کے بیٹے تھے ابھینیتری رانی مکرجی انہی رام مکرجی کی بیٹی ہیں جانی مانی ابھینیتری تنوجہ جوائے کے بھائی شومو کی پتنی ہیں اور ابھینیتری کاجول تنوجہ کی بیٹی یعنی جوائے مکرجی کی بھتی جی ہے جوائے کے پریوار میں پتنی نیلم دو بیٹے سجوائے اور مونجوائے اور ایک بیٹی سمرن ہیں سجوائے بھی انیس سن نبے کے دشک میں محبوب میرے محبوب ہم ہے کمال کے اور پیار پیار جیسی فلموں میں بطور ہیرو نظر آئے تھے سال دوہزار نو میں جوائے مکرجی نے دوردرشن دھاروائی اے دل نادا میں ایک اہم بھومی کا نبھائی تھی اس دھاروائی کا نرمان ان کے بیٹے سجوائے نے کیا تھا جوائے کے بیبسی کو ان کی اس بات سے آسانی سے سمجھا جا سکتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں نام دام ردبہ جتنا جلد حاصل کیا اتنا ہی جلد اسے اپنے ہی ہاتھوں سے گواب بھی دیا آج میرے ہاتھ بلکل خالی ہیں جوائے کا ایک سپنا تھا کہ دشکوں سے ڈبے میں بند ان کی فلم Love in Bombay جیسے بھی ہو ریلیز ہو جائے اور اس بات کو لے کر ان کے بھیتر چل رہی رسہ کشی اور ان کی بیتاوی آشا اور نراشا کے بیٹ جھولتی ان کی باتوں میں بار بار جھلکتی تھی قریب بیالی سالوں بعد یہ فلم ڈبے سے باہر آئی اور دو اگست دو ہزار تیرہ کو ریلیز ہوئی لیکن اپنے سپنے کو پورا ہوتے دیکھنا جوائے مکرجی کے نصیب میں نہیں تھا وہ اس فلم کی ریلیز سے ڈیڑھ سال پہلے نو مارچ دو ہزار بارہ کو ہی محض تیہتر سال کی عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ چکے تھے تو یہ تھی کہانی انیس سو ساٹھ کے دشک کے سپر سٹار جوائے مکرجی کی جوائے مکرجی کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوگ بیتے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد فلم دنیا کی کسی اور بھولی بسری شخصیت کے کہانی کو لے کر تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکر بلوگ بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں گزرے دور کی تیس ابھی نیتریوں کے انٹرویوز لے کر ڈیٹیلز اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیکھئے ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دمائیں دھنیواد